برزخ میں منتقل ہو رہے ہیں جس طرح اب عالمِ ارواح سے حضورﷺ کے ذکر کا آغاز کیا گیا تھا اب اس عالمِ دنیا سے پھر لوٹ کر عالمِ برزخ میں اور عالمِ برزخ سے لوٹ کر پھر عالمِ آخرت میں تشریف لے جانے کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں فرمایا گیا عالمِ آخرت میں منتقل ہو جانے کا ذکر وَلَلْ آخرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى اے پیارے حبیب جو گئیہ تو انہیں اس زندگی میں بثر کی ہیں جان لے کہ تیری آخرت کی زندگی اس سے کہیں بہتر ہو گیا عالمِ ارواح سے حضورﷺ کے ذکر کا آغاز ہوا تھا عالمِ آخرت میں جا کر پھر حضورﷺ کے ذکر کا اختصام ہوا اور وہاں کی کیفیت قیامت کا دن محشر کا سما اس کیفیت کا ذکر قرآن نے جو کیا کہ حبیب وَلَلْ آخرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى تیری ہر باد میں آنے والی گھڑی تیری زندگی کی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی اب خدا کا یہ وعدہ حضورﷺ کے صرف روح سے ہے یا جسم سے ہے یا دونوں چیزوں سے وَلَلْ آخرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى اے پیارے تیری ہر باد کی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی حضورﷺ کے جسمِ اقدس کا حال بھی پہلی حالت سے بعد میں بہتر ہوگا اور روحِ اقدس کا حال بھی ہر پہلی گھڑی سے بعد میں بہتر ہوگا حضورﷺ کی روحِ پاک جسدِ انصری سے عیدہ ہوگئی جس کا نام زائقہِ موت ہے روح کو علیجین میں لے جایا گیا یہ میں تصوراتی بات ادھ کر رہا ہوں لیکن بنیاد قرآن کی آیت ہے علیجین میں پہنچایا گیا روحِ طیبہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ بتا جسمِ مستفضی سے جدا کر کے تُو نے مجھے کہاں رکھنا ہے میرا ٹھکانہ کیا ہے ہر طرف روح نظر دولاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرا بادا ہے بلالآخرتو خیر اللہ کا منالعولا ہر بات کی گری اور آخرت کی زندگی پہنی زندگی سے بہر صورت بہتر ہوگی اے رب زلجلال اگر تیری کائنات میں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اقدس اور حضور کے قلبِ انور اور حضور کے سینہِ اقدس سے بہتر مقام اگر تحت سرا سے اشیمو اللہ تک تیرے پاس کوئی اور ہے تو مجھے وہاں رکھ اور اگر حضور کے جسم سے بہتر کوئی مقام کائنات میں نہیں تو مجھے لوٹا کر حضور کے جسم میں بھی رب زلجلال نے فرمایا کہ اے روحِ نبوی میں نے تو کائنات میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بہتر کوئی مقام پیدا ہی نہیں کیا لوٹ جا کہ میرا وعدہ ہے تو پہلی حالت سے بہتر ہوگی تو پہلی حالت سے بہتر پھر تجھے حضور کے جسم